ناظرین جیسا کہ آپ نے ٹائٹل سے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے کس بارے میں ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح جو ہے یوٹیوب پر جو ہے ریسلنگ کی ویڈیوز کرکٹ کی ویڈیوز اور کوئی بھی موویز ڈال کر اپنی یوٹیوب سے ارننگ کر سکتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ہے یہ کام کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ جب کوئی بھی کرکٹ کی ویڈیو ڈالتے ہیں تو ہمیں سٹرائک آ جاتی ہے ہمارا چینل جو ہے بلوک ہو جاتا ہے اور فلاں بندہ جو ہے وہ ویڈیو ڈال رہا ہے لیکن اس پہ کوئی سٹرائک نہیں آتی تو بھائی میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتا دوں جو بندہ یہ کام کر رہا ہے جس کو سٹرائک نہیں آتی اس کے پاس ہے کونٹینٹ آئی ڈی تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈیٹیل سے کہ یہ کونٹینٹ آئی ڈی کیا ہوتی ہے اور کونٹینٹ آئی ڈی کیا سے ملتی ہے آپ بھی اس کو جو ہے لے کر اپنی یوٹیوب ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تو دوستو بات کرتے ہیں کونٹینٹ آئی ڈی کی تو کونٹینٹ آئی ڈی ہے کیا اس کا مطلب ہے یہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ایک سپیسیفک ہو جاتا ہے باقی چینل سے جب آپ کو آئی ڈی مل جاتی ہے تو آپ یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ کا جو چینل ہے باقیوں سے الہدہ ہے اور اگر آپ کو کونٹینٹ آپ کا کاپی کرتا ہے کسی بھی پلیٹ فارم پر ایون کے یوٹیوب پر جو ہے فیس بک پر انسٹاگرام پر تو آپ اس کو سٹرائک بھیج سکتے ہیں سٹرائک بھیجنے کے بعد آپ اس کے چینل کو بلاغ کر سکتے ہیں تو کونٹینٹ آئی ڈی ملتی کیسے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جب تک آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہوگی تو آپ کوپی بیس جو ہے کرکٹ کی ویڈیوز موویز یا ویڈیوز جو ہے اپلوڈ نہیں کر سکتے اور کونٹینٹ آئی ڈی کہاں سے ملتی ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں ایک اور چیز جو ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ بندہ اپلوڈ کرتا ہے تو چل جاتی ہے لیکن جب ہم کرتے ہیں تو سٹرائک آ جاتی ہے تو بھائی اس کے پاس کونٹینٹ آئی ڈی ہے آپ سیمپل ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہو اس وجہ سے آپ کے پر جو ہے وہ آ جاتی ہے کونٹینٹ آئی ڈی ملتی کیسی ہے یا تو آپ کا یوٹیوب چینل ہے بہت زیادہ فیمس ہو وہ تو ہمارا چینل ہے نہیں کیونکہ ہم نے اپنی نیا بنانا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو یونیک کونٹینٹ ہو یا تو آپ میوزک سے ریلیٹر ویڈیوز بنا سکتے ہیں یا کوئی نات یا کوالی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ایسی چیز جو کسی آرٹسٹ کو شو کرتی ہے تو اس کو کونٹینٹ آئی ڈی بہت جلدی مل جاتی ہے اب آرٹ کیا ہوتا ہے آپ کوئی نات پڑھ سکتے ہیں یا گانا سکتے ہیں تو بھائی گانوں کا جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ جو ہے گانے گائیں آپ وہاں پہ سیمپل جو ہے نات پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے کلام پڑھ سکتے ہیں تو بھائی لوگ یہاں پہ کرتے کیا ہیں کسی کو پیسے دے کر جو ہے اپنا نیا چینل بنایا انہوں نے کسی کو پیسے دیے کہ آپ ہماری چینل پر جو ہے ناد پڑھیں اور ہم آپ آپ کی ویڈیوز جو ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے اس کے بعد کسی سے جو ہے وہ کنٹنٹ بنوا لیتے ہیں مطلب کہ گانا گوال یا کسی سے کہ آپ جو ہے میوزک ریلیز کر رہے ہیں آپ اس کے گانا گائیں اور ہم آپ کو جو ہے اس کی پیمنٹ کریں گے تو اسے ناد پڑھا کر یا گانا جو ہے وہ گوا کر اپنے چینل کو ہے جو وہ آرٹس کے طور پر ریجسٹر کروا لیتے ہیں تو چینل کے ساتھ جو ہے تو اس کے بعد جو ہے کنٹنٹ آئی ڈی کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جو ہے کنٹنٹ آئی ڈی کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اس پر یوٹیوب پر دھیرو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھ کر اپلائی کر سکتے ہیں تو کرتے کیا ہیں کہ اپنا جو ہے ریجسٹر کروا لیتے ہیں اپنے آپ کو ایزا آرٹس کے طور پر تو کوئی بھی سنگر ہے آپ کسی بھی سنگر کے چینل نکال کے دیکھ ہیں اس کے آگے جو ہے ایک چھوٹا سا مونوگرام بنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سنگر ہے اب چینل جب بھی کھولتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا یونیک کونٹنٹ ہے یہ ایک آرٹس ہے جس کا جو ہے وہ اس کے پاس پرمنٹ ہے کہ وہ اپنے کونٹ اچھا اب ہوتا یہ ہے دوستو اگر آپ کو جو ہے ایک بار تو دوستو اگر آپ کو ایک بار جو ہے کونٹنٹ آئی ڈی مل گئی تو آپ کوئی بھی چینل جو ہے وہ بلاک کر سکتے ہیں اب جو ڈیوٹیو برز ہیں وہ کرتے کیا ہیں کرکٹ کے ویڈیوز جو ہے وہ آئی سی سی کے منٹ سے لیتے ہیں یا آئی سیسی کے چینل سے لیتے ہیں یو ایسہ جو ہمارے پاس30و کنٹری کے چینل سے لیتے ہیں لیکن اس کنٹری کو جو ہے وہاں سے بلاگ کر دیتے ہیں اب مجھے پتہ ہے میں ایسے کے چینل سے ویڈیو ویڈیو لے گا اور میں اس کو اپلوڈ کروں گا اس میں اس کینٹری میں تو مجھے یہاں سے ویڈیوز! آئے گا اور انکم آئے گی باقی دو چینلوجہ جہاں سے میں نے ویڈیوز! لیے گا تو میں اس چینل کو بلاگ کر سکتا ہوں جیسا بلوگ کروں گا تو مجھے سٹرائک نہیں آئے گی کیونکہ ان کے پاس وہ ویڈیو جائے گی نہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ جو ہے ہماری ویڈیو جو فلان چنل وہ یوز کر رہا ہے تو اس طرح اس ٹرک کو یوز کر کے جو آئے آپ نے جو ہے کونٹنٹ آئی ڈی لے سکتے ہیں تو اس طرح تو اس طرح جو یہ فالنگ سٹپ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو فالو کر کے جو ہے آپ جو کونٹنٹ آئی ڈی لے سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ میوزک کی ویڈیو جو ہے ریسلنگ کے ویڈیوز کرکٹ ویڈیوز اپلوڈ کر کر پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو اسی طرح کی کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ